بہت سے لوگوں کو پورے پاکستان میں یہ نہیں پتا کہ وہاں جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں جس مارکٹ کی بات کر رہے ہیں یہ دکانیں بہت چھوٹی ہیں دکانیں بہت چھوٹی ہیں لیکن ماں جو ہے وہ گودام انڈر گراؤنڈ ہے آپ لوگوں نے تیس تیس فٹ کی بڑی بڑی گودام بنائے ہوئے ہیں دکانوں کی نیچے دکان ہوتی ہے یہ کم زیادہ سے زیادہ جو بڑی ہوتی ہے نا تین بے چار چار بے چار ہوتی ہے جس فٹ کی دکان نہیں ہوتی جس فٹ کی جس کے بعد دکان ہوتی ہے وہ تو پھر ماشاء اللہ بہت بڑا کام ہوتا ہے سیٹ اپ ہوتا ہے اور بھی چھوٹی ہے ٹھیک ہے جی اس سے بھی چھوٹی تھی اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو مارکٹ ہے یہ پرشوم کی کوسمیٹکس اور باڈی سپریے لیٹر اور اس ایسے والسیل کی مارکٹ تھی تقریباً ہیں آپ سمجھے ہیں پاکستان کی معیشت کی ریڑ کی ہڈی کی احسیت رکھتی ہے اور اس کے اثرات بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے پاکستان میں بھی آ رہے ہیں ہمیں بھی اپ ہوتے مل نہیں ہیں لاور میں لوگوں نے مال بیچنا بند کر دیا ہے کہیں پہ کسی نے مال روک لیا ہے اور کراچی والے بھی روک کے بیٹھ گئے ہیں کہ اب ریڈ بڑھیں گے کیونکہ چائنہ کا جو بائی روڈ ہے وہ 31 دسمبر کو بند ہو جاتا ہے اور آلڈی فیبریری میں ان کی بیس یا دس چھٹیاں ہوتی ہیں چائنہ میں چائنہ خود بند ہوتا ہے تو مال کی سٹارکنگ بھی بہر پور تھی اور جس بندوں نے یا جنہوں نے آگ لگائی ہے نا وہ اس مارکٹ کی حیثیت کو جانتے تھے کہ یہ مارکٹ ہے اس کی ویلیو کیا ہے آگ جو ہے پانچ دن بعد بھی عمر ابھی لگی ہوئی ہے کچھ جگہوں پہ آگ جو ہے میرے سامنے میں ابھی کھڑا ہوں اپنی مارکٹ سے تھوڑا سا ہٹ گئے کیونکہ شور ہو رہا تھا تو لیکن ابھی بھی دھویں نکل لیں ہیں جو مین روڈ پہ ایم ایجینا روڈ پہ مارکٹ ہے عمر یہ ممکن ہے کیا یہ ممکن ہے پانچ دن تک آگ لگتی رہے کیمیکلز تو وہاں پہ ظاہر ہے چیزیں میٹیریل تو موجود تھا لیکن ایک دن تو احمد بھائی ایک دن تو پورا سادہ پانی مارتے رہے اصولا یہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ کوئی کیمیکل وغیرہ یوز کرتے ہیں یہ ہیلی سے آگ بجانے کا طریقہ موجود ہے جب پاکستان میں یہ بجاتے بھی رہے ہیں جیسے مارگلہ پہ لگی تھی اسلامباد میں پاڑیوں پہ جنگلوں میں تو اگر ہیلی سے کیمیکل مارا جاتا تو یہ بجھ سکتے ہیں امر آپ میرے ساتھ فون پہ رہے ہیں میں کوئی بریک میں جا رہا ہوں واپس آئیں گے میں نے آپ سے یہ بات کرنی ہے کچھ چیزیں بھی میں نے دکھانی ہے جہاں جہاں سٹی گورنمنٹ جو ہے کراچی کی وہاں انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے تھے یہ اس کیمرے سے کیوں نہیں پکڑے جا رہے وہ لوگ جو ملوث تھے اچھا we are back breaking news جو ہم یہاں آپ کو دے رہے ہیں وہ ہیں کہ ہندوستان کے جنوبی ہندوستان میں تامل ناڈو سٹیٹ میں واقع وگائی انڈسٹریز کی فیکٹری ہے اس پورے خطے میں ایک فیکٹری ہے جو آگ بھڑکانے کا مواد کیمیکلز پیدا کرتی ہے پوتیاسیم کلورائیڈ جس کے ٹریسز ہمارے سیکیورٹی داروں کے لوگوں کو ٹرائبل بیلٹ میں ملے ہیں اور خدشہ ہے اور پرو بیج انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کراچی میں وہ خدشہ یہ ہے کہ جس بڑے پیمانے پہ پانچ دن کے بعد بھی جو آگ ابھی تک نہیں بجھ پا رہی اس میں بھی اس قسم کے کیمیکلز استعمال ہوئے یہ کیسے استعمال ہوئے ہیں کون آیا ہے اور کون ان کے مقامی علاقار بنے تھے اس پر بات کریں گے اور جو تفصیلات جو ہیں میرے ساتھ یہاں مخدوم بابر صاحب موجود ہیں جو ایک پاکستانی جنرل سٹینڈرڈ انڈ چیف ہیں ڈیلی میل کے اور ان کے پاس اس حوالے سے یہ بریکنگ نیوز سٹاف ہے مخدوم صاحب میں آپ کے طرف ابھی آتا ہوں ابھی عمر میرے ساتھ ہیں ٹیلی فون پہ عمر عمر یہ آپ ابھی بات کریں گے نا میں سکرین پہ میپ دکھا رہا ہوں ناظرین کو جو پروسیشن ایمیجنہ روڈ اور پھر بولٹن مارکٹ جو ہے یہ رائٹ سائیڈ بلکل سکرین کے یہ بولٹن مارکٹ ہے اور یہ جو ریڈ سرکلز بنے ہوئے ہیں یہ سی سی ٹی وی کے کیمرے ہیں اب آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ وہاں پہ جو لوگ آئے تھے وہ مارکٹ کو اچھی طرح جانتے تھے مارکٹ سے واقف تھے لیکن آپ کے گارڈز اور تین چار گھنٹے آپ کو کیوں لگے پتا چلنے میں آپ لوگ بہت پہلے آکے مال بہت کچھ نکل سکتا تھا یہ کیوں نہیں ہوا کھاتے نکال سکتے تھے ہمیں تو ساڑھے آٹھ بجے مجھے تو کسی نے کال کی کہ آپ کی دکان تک بھی آگے لگ چکی ہے اس میں سب سے بڑا جو میں کہتا ہوں میڈیا کا بھی خموش کردار ہے کہ اس نے فوراں دماؤکے گئے لوگوں کے تاثرات انٹرویوز لینے اور ادھر ادھر نکل گیا مارک کی اور اس علاقے کی پوری ان کو اپ ڈیٹ کرتے رہنا چاہیے تھا کیونکہ شر پسند تو چھائے ہوئے تھے اور جو ہمارے چوکی دار ہیں ان کو تو مارک سائڈ پہ لے جایا گیا ہے اس کے بعد وہ ساڑھے آٹھ بجے انہوں نے ہمیں جب تھوڑا سا ریلیکس ہوئے تو انہوں نے میں کال کیے اور جو آگ بتانے والے ہیں کہتے ہیں یہ گن پورٹر تھے کیمیکل تھا جو میرے ساتھ فائٹر تھے رات کو وہ فائر برگیڈ کا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ایسی آگ ہم نے نہیں دیکھی اور تاجر بھی کہتے ہیں کہ ساٹھ سالہ طریق کا سب سے بڑا سان ہے ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں اچھا عمر میں مجھے اینکیو ایم سے فیصل سبزواری صاحب ابھی سیکنڈ بریک کے بعد جوائن کریں گے میں ان سے پوچھوں گا یہ ساری چیزیں لیکن میں آپ سے پوچھ لوں کہ اس وقت ایم ای جنا روڈ کے جو بھی رستے ہیں آپ کی مارکٹ سے جو ایم ای جنا روڈ پر نکلتے ہیں جہاں تک میری انفرمیشن ہے کہ وہ سب بلوک تھے کنٹینر سے ایسا ہی ہوتا ہے بلکہ آٹھ طریق کو کنٹینر رکھ دی جاتے ہیں اس طرح ہم نے تو یہ کیسے بھاگے مجھے آپ کیونکہ وہ گلیے ہیں سڑکی یہ دیکھیں نہیں یہ تو آپ اندر کے بندے ہیں میں بہار سے آنگا اگر میں کراچی کا رہنے والا بھی ہوا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے روز مرہ کا جانا آنا جانا بولڈر مارکٹ مجھے نہیں پتا ہوں رستوں کا اندر سے کہا ہوں ایم ای جنا روڈ پر نکلتے ہیں تو یہ کیسے نکل گئے وہاں بھاگ کیسے گئے جنہوں نے یہ تو یہ سکوڈی والے ادارہ ہی بتا سکتے ہیں کیونکہ جب آٹھ طریق کو ہم روڈ پارک کراوس کرتے ہیں نا ایم ای جنا روڈ تو ہمیں بھی نہیں کرنے دیا جاتا بلکہ کیا کہا جاتا ہے کہ گھوم کے جاؤ اور کنٹینر رکھ دی جاتے ہیں بس سے گھڑی کر کے اس کے علاوہ کناتے بھی لگا دی جاتی ہیں پھر اس کے بعد دو رینجر کا یا ایک پولیس والے باقیتہ سیکیورڈی ہوتی ہے کنٹینر کے اوپر لیکن اس دن تو وہ لڑکے ہمارے اور جو دیکھ رہے تھے جو یہاں قریب رہتے ہیں کہہ رہے ہیں سب بائیکوں پہ تھے بس ٹھیک ہے بہت شکریہ عمر آپ وہاں پہ اپنی دیکھ بار کریں اپنی دکان و کان کا جو بھی آپ کر رہے ہیں ناظرین یہ بلیم انڈیا فور کراچی ٹیرر کے حوالے سے آج سے دو دن پہلے جب بات ہوئی انٹرنیٹ پہ کچھ آرٹیکلز اور اس طرح کی چیزیں تو بہت سے ہمارے کچھ سیکیورٹی آنالسٹ ہندوستان سے بھی کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں کیوں بلیم کر رہے ہیں آپ کے ہاں جو ہیں اس طرح کی تنظیمیں ہیں اور اس طرح کی برانے اور پہلے بھی اٹیکس ہوئے ہیں اور ان کو جواب یہی دیا تھا ہم نے کہ دیکھیں یہ تنظیمیں تھیں یہ پاکستانیوں کی لڑائی نہیں تھی چاہے وہ اہل تشیعہ سے ہوں یا اہل سنت ہوں یہ لڑائی عرب ممالک ایران اور ان کی آپس کی سر یا گرم جنگ جو بھی تھی وہ تھی کوئی ریولوشن اپنی ایکسپورٹ کر رہا تھا کوئی اس کو کاؤنٹر کر رہا تھا یہ پاکستانیوں کی لڑائی نہیں تھی پاکستانیوں کے لڑوایا گیا ہے اور پانچ سال سے یہ تنظیمیں ان کو کنٹرول کر لیا گیا تھا تو ہمیں بالکل ایک تو یہ وگائی انڈسٹریز والی بات پوٹیاسیم کلورا والی بات اور پھر جو کشمیر میں کبھی اس طرح کی اٹیک نہیں ہوئے کبھی سویس سائیڈ اٹیک نہیں ہوا ایک ہوا فور دا فرس ٹائم اور وہ پچھلے سال نہیں اس سال جون میں ہی ہوا تھا اور وہ بھی پاکستان آرمی کے کون ووئی پہ مزفر آباد میں پاکستان آرمی پہ اگر کبھی اٹیک ہوا ہو پچاس سال سالوں میں تو وہ سیس فائر لائنگ کے اکراؤس انڈین آرمی کی فائرنگ سے ہوا ہے کبھی نہیں ہوا وہاں پہ کوئی سویس سائیڈ اٹیک یا پاکستانی ٹرکس پہ اٹیک کیا گیا مطلب اس میں کافی بہت سے ایلمنٹس ہیں جو ہماری انویسٹیکیٹرز دیکھ رہے ہیں مختون صاحب یہ وگائی انڈسٹریز والی بات کتنی اس میں طاقت ہے اس آرگومنٹ میں کہ ہم کہیں کہ ہم واقعی کھل کے کہیں شہرمائی نے یہ نہ کہیں کہ ملٹنس اور یہ وہ ہم کھل کے کہیں کہ ہمیں سسپیشن ہے کہ اگر ملٹنس بھی ہیں تمام ملٹنسی پاکستان میں اور یہ دہشتگردی کے واقعات جنوبی وزرستان جاتے ہیں جنوبی وزرستان کوئی ایڈوانسٹ موڈرن ایریا نہیں ہے جہاں پہ اتنی ٹریننگ اور میٹیریل اور پوٹیاسیم کلورائیڈ اور اس طرح کا سب کچھ اویلیبل ہو کہ وہ پورے پاکستان میں پاکستانی فوج سے ٹکراہ لیں اور ابھی تک وہاں کھڑے وے رہ جائیں اور جاری رکھیں ہمیں دہشتگردی کچھ ہے کچھ بیکنگ ہے پیچھے سے کس حد تک یہ سٹرونگ ہے آرگیمنٹ دیکھیں جی یہ کافی اس میں ایلیمنٹ ایسا ہے جو ہم صرف ایز پاکستانی ہم نہیں یہ چیز کہتے جہاں تک یہ ایویڈنس جو ملے ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز کو اور انٹیلیجنس فورسز کو وزیرستان میں اور ایڈر پارٹس آف فرنٹیر میں تو یہ وائگائی انڈسٹریز کا کیمیکل تو ایک میں کہہ سمجھتا ہوں بہت اس میں چھوٹی چیز ہے جو انڈین آرڈنس فیکٹریز کے مختلف یونٹس کا بنایا ہوا اسلا ہم نے بیچھا پا اپنے اخبار میں اس کے پیشمار تعداد میں وہ ہر جگہ سے ملتا ہے انڈین میڈیسنز وہ آپ کو وزیرستان میں اور سوات میں ملیٹنس کے کیمپ سے ملتی ہیں انڈین کرنسی اب کہا جاتا ہے جی انڈین کرنسی جو ہے اس کا وزیرستان میں کیا کام تو افغانستان میں بہت ہے یہ کچھ تصویریں دیکھیں نے یہ یہ وائگائی انڈسٹریز کا ہے اس تصویر کو ذرا سٹل روک لیں یہ دیکھیں یہ جو بوریاں ہیں وائگائی انڈسٹریز یہ پاکستان میں ملی ہیں یہ تصویریں جو ہیں جی بالکل یہ ہماری پاکستانی سکورٹی فورسز نے ریکاور کی ہیں جو ویپنز ملیٹنس کے ہائی ڈاؤٹ سے اس کے اندر یہ کیمیکل یہ انکلوڈیڈ ہیں اور اپارٹ فرم ایمونیشن اور ایڈر ویپن اچھا آگے چلیں اس میں میرے خیال میں ایک نیکس تصویر آئے گی جو انڈین میڈیسن بھی ملی ہے بڑے پیمانے پہ انڈین میڈیسن ہے ٹرائبل بیلٹ میں آگے آگے تصویر ہی چلیں یہ نیکسٹ آچھا یہ چلیں یہ بتائیں یہ سل کر دیں اس تصویر کو ایک منٹ کے لیے اس تصویر کے بتائیں اچھا یہ اس میں کمپیرزن دیا گیا ہے ایک طرف دکھایا گیا ہے کہ جو پاکستان آرڈنس فیکٹریز کے بنے ہوئے موٹر شیلز ہیں وہ کس طرح کے ہیں اور دوسری طرف انڈین آرڈنس فیکٹریز کے اچھا ایک منٹ رکھ جائیں اختوب صاحب یہ جو لیفٹ سائٹ پہ ہے جس پہ یہ مارک بھی بناوا ہے ایرو یہ پاکستانی آرڈنس پاکستان آرڈنس پاکستان آرڈنس فیکٹریز کی ایٹی ون ایم ایم کے شیلز ہیں اور دور رائٹ سائٹ پہ جو پڑے ہیں یہ انڈین آرڈنس فیکٹریز کے انڈیا میں there are 40 units that work under انڈین آرڈنس فیکٹریز چالیس ان کی فیکٹریز ہیں اور یہ کہاں سے ملیں انڈین جو یہ وزیرستان سے ملیں شیلز ملیں گے شیلز ملیں گے جہاں پہ گنز بھی ملیں گے مارٹر گنز بھی ملیں گے اور یہ شیلز بھی ملیں انٹی ایر کرافٹ بھی ملے ہیں وہاں تو بہت سی ایسی چیزیں ملیں اچھا یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کے پتہ ہو کہ وہاں پہ بہت ایڈوانس ایمریکن ویپنز بھی ملے ہیں اور ایمریکنز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ اصل میں وہ جو اصل ہے ہم نے